ہلو فرینڈ میرے چینل پہ آپ سبی کا سواگت ہے آج میں آپ کو اپنے تھائی اپل بہری کے بارے میں وہ سب بتانے والا ہوں جس کا بہت دنوں سے انتظار تھا لیکن اس سے پہلے دیکھیں جو تھائی اپل بہری ہے وہ بہت سا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار ہے بہریوں کو باندھ آ گیا ہے ہم نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا تھا تاکہ جو ٹینیاں وہ نیچے نہ ٹوٹیں اب یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ جب ان کے بیر لگیں گے بہت زیادہ تو یہاں سے ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے تو یہاں پہ ہم لکڑی کی اس پرکار لکڑی لگا دیں گے یہاں پہ تو یہ بھی نہیں ٹوٹے گی تو جو بہری ہے وہ آپ دیکھیں سکتے ہو اب بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور بڑی بھی بہت زیادہ ہو جکی ہے ابھی بیش سے تو یہ پانی کی کمی ہے ان میں پانی مانگ رہی ہے پر ابھی ان کو پانی نہیں دیں گے کیونکہ ابھی جو فلور پہ چل رہی ہے اور ان میں فروٹ لگیں گے بھی تو ابھی ہم ان کو پانی تو نہیں دیں گے پتیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہو بہت ساری گری ہوئی ہے یہ دیکھیں وہ ساری پتیاں گیر گئی ہے دیکھتے ہیں برسات ہو جاتی ہے تو نہیں تو پھر دس بارہ دنوں میں پانی تو دینا ہی پڑے گا ان میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو اپل بیری ہے وہ اچھے سے بنی ہوئی ہے اب لمبائی چڑھائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے ان کی اور یہ جو چھوٹی لگائی تھی وہ بھی بڑی ہو گئی اب یہ نہیں لگائی تھی ہم نے یہاں پہ نشٹ ہو گئی تھی یہ لگائی تھی یہ بھی اچھے سے کھڑی ہے یہ دیکھ سکتے ہو اور ان اپل بیریوں کو آپ دیکھ سکتے ہو تو فلوریں اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں وہ بہت زیادہ ہے یہ گوچھے ہیں اس پر کار گوچھے آئے ہوئے ہیں ان میں سے یہ کچھ فول ہے جو نشٹ ہو رہے ہیں اس پر کار یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ فول سے نشٹ ہو رہے ہیں تو یہ میل فلور ہوتے ہیں یعنی یہ مادہ فلور نہیں ہوتے تو ان سے بیر تو بننے نہیں ہے اور میل فلور تو اپنا گام کرکے deleting ہری جاتے ہیں تو بہت سارے فلور ہوتے ان کے اندر جو گ Hidden tent ان سے فروٹ نہیں بنتی ہے تو یہ گرتے آج اور کچھ سوچتے ہیں کی جو فلور گرنے لگتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کی فلور جادہ گیر رہی ہیں چونسی تو بائی ڈالیں تو یہ میلا فلور ہوتے ہیں انکو تو گرنا ہوتا یہ نہیں رہتے یہ دیکھ سکتے آپ یہ جو دیکھ رہی ہے یہ یہ فلور یہ دیکھئے یہ بہت زیادہ فلور ہیں جو گری ہوئی ہیں یہ ساری میل فلور ہیں ان سے فروٹ نہیں بنتے ہیں تو بیریہ آپ دیکھ سکتے ہو بگچہ ہے وہ ایک دھم سے تو چھاگے ہیں بہت سندر دکھائی دے رہا ہے اس سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ بیچ میں بھی تو ہے جگہ گزرنے کے لئے یہاں سے پر جیسے ان پر فروٹ لگیں گے تو یہ جگہ ہے وہ یہاں پر نہیں بچے گی پر جو بیری ہے وہ کافی دوری پہ لگائی گئی ہے تو وہ سمسیہ بھی نہیں آنے والی ہے ویسے تو پر پھر بھی جگہ ہے وہ کافی کم ہو جائے گی کچھ دنوں بعد میں جیسے ان کی اوپر ہے فروٹنگ سٹارٹ ہوگی تو فرینڈز جو میں آپ کو آج دکھانے والا تھا اس کا سماعہ آگئے تو وہ دکھاتا ہوں کہ آپ کو میں ابھی کیا دکھانے والا تھا اپل بیری کے اندر تو وہ میں یہ بتانے والا تھا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فروٹ ہے وہ بننے سٹارٹ ہوگئی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی دکھا دیتا ہوں میں کچھ یعنی بننے سٹارٹ ہوئے ہیں ابھی ابھی لگے گا دس بار دن ہو رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ رہے ہیں اس پرکار ہے جو فروٹ بننے ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں تو ابھی ٹائم لگے گا دس بارہ دن ہو سکتے ہیں پندرہ دن بھی لگ جائے ہیں پندرہ دن کے بعد ان میں جو فروٹ ہے وہ بہت زیادہ دکھائی دینے لگ جائے گی جیسے ابھی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے فروٹ لگ رہے ہیں یہ رہے زیادہ تو نہیں لگے ہیں ابھی پر لگ جائیں گے ابھی فلورنگ اچھے سے آئی ہوئی ہے تو فروٹ ہے وہ بھی جلدی لگ جائیں گے ان کے اور بھی دکھاتا ہوں میں ان بیریوں کی اس سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ رہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ رہے یہ بن رہے ہیں تو اس پرکار جو فروٹ ہے وہ بننے سٹارٹ ہو گئے ہیں آج ساتھ سپیمبر ہو گئے ہیں یہ ادھر بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو بیری یہ دیکھئے سائیڈ بزوردست بیری بنی ہوئی ہے یہ ساری وہ جدہ فلور آ رکھے ہیں فیل بھی بوجدہ گئی ہے یہ تو جو ان کے فروٹ لگنے وہ لگنے سٹارٹ ہو گئے ہیں دوستو دس بارہ دنوں میں وہ ایک دم سے بن جائیں گے ساری کے سارے فروٹ تو میرا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا لائک کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اسی پرکار کے اور انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تھنکیو فرینڈ